ویلکم ٹو سلیل سرمہ جوپس نوٹیو کویشنز اور آزم بات کریں گے یو جی سی نیٹ ریزلٹ ٹو تھواؤزن ٹنٹی تری آپ سب کو پت ہوگا یو جی سی نیٹ کے اوپیسل سے نے کہا تھا کہ آپ کا جو ریزلٹ وہ ستارہ تارے کو زاری کر دی جائے گا پٹ آپ پر ٹائمین دیکھ سکتا ہو تو نو بچ کے وائس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک آپ کا یو جی سی کا نیٹ جو دیسمبر بیچے اس کا ریزلٹ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں تو اس کے ریگارڈنگ کیا انفورمیسن ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ وہ آج زاری کر دی جائے گا یا آج کے بعد یہ کال یہ پرسن کب تک آپ کا ریزلٹ آئے گا تو یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے دیکھو سب سے پہلے ہم بات کرتا ہوں اپنے ریزلٹ کے بارے میں تو یہ تو اوفیسل تھا کہ آپ کا جو ریزلٹ وہ ستہ تاریخ ہو آئے گا اب رہی بات ریزلٹ کی تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی دے رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ بھو رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آج چاہے آپ کے رات کے گیارہ یا بارہ بجے جاری کیوں نہ ہو آپ کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آئے گا انٹی کا ایسا نہیں ہے کہ دس بجے گئے ہیں گیارہ بجے ہیں ایک بجے گئے تو آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا ایسا کوئی انٹی کا ایسی نہیں ہے انٹی کے جو ریزلٹ ہے وہ دو یا تین تین بجے بھی جاری کیے گئے ہیں جیسے فور اگزمپل کے لیے میں بات کروں تو آپ کا زی مین کا ریزلٹ تھا دو ہزار بائیس کا تو وہ رات کے تین بجے آئے تھا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اگزام کا ریزلٹ ہے وہ رات کو نہیں آسکتا ہے ٹھیک ہے دے کو پانچ بجے کے بعد ریزلٹ رہیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ریزلٹ آنا ہوگا تو بارہ ایک دو تین کبھی بھی آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ستہ تاریخ ہو جاری ہوگا تو ہنڈر اینپنٹ پرسنٹ لکھ کے دیتا ہوں کہ بارہ وجہ سے پہلے پہلے آپ کا ریزلٹ ہے وہ جاری کر دی جائے گا ابھی تک آپ کے ریزلٹ کے جو ہم بول سکتے ہیں اوفیسل ایپسٹ ہم لگتا چکر ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ کے ریزلٹ کے بارے میں کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی آپ کے جنسی ہو جائے آپ کی نیوز جنسی ہیں انڈیا ایکسپرس ہیں ہندوستان ٹائمینز ہیں بہت سارا یہاں پر نیوز چینل ہیں سبھی کے دوارہ کہنا ہو کہ آپ کا ریزلٹ ہے وہ ابھی جاری کر دی جائے گا دیکھو کسی کے پاس بھی اوثنٹک نیوز نہیں ہے چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے آپ کا ٹیلیگرام ہو جو جتنے بھی آپ کے فلیٹ فورم ہے کمی پر بھی اوثنٹک نیوز نہیں ہے سبھی اپنے انوال نگارے ہاں ہو سکتا ہے میبی نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی ٹیکنکل ایسو آسکتا ہے یہ ابھی ہم بورد لینے سکتے ہیں کہ ہنڈر مینڈ برن پرسنٹ آپ کا ریزلٹ ہے کہ یہ ایسو ہے ٹیکنکل ایسو ہے کچھ بھی ایسو ہو آپ کا جو ریزلٹ بارہ وجہ سے پہلے پہلے آئے گا انٹی کا ایسا نہیں کہ بھائی ہاں کہ سترہ کو بولا بھائی اپنے مرجے سے لڑ دیں گے بیس کو ریزلٹ دیں گے بائیس کو ریزلٹ دیں گے ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے ریزلٹ آئے گا آپ کو برستہ رکھنا پڑے گا اور دیکھو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ کو اگزام ہے آپ کے اگزام کے ایڈمنٹ کارڈ نہیں آیا ہے کل آپ کی پرکسہ ہے ایسا تو کوئی ایشو تو ہے نہیں ریزلٹ ہے آ جائے گا اور انہوں نے کہا ہے سترہ کو کہا ہے تو سترہ کو آئی جائے گا نہیں آتا ہوتا اٹھارہ کو بیٹ کر لیں گے پینک ہونے کی ضرورت نہیں آپ بھوزہ پینک ہو چکے ہو لگا تھا اور میمز بن رہے ہیں انٹی کے طرف سے ہو رہے ہیں چاہے وہ آپ کا بھائی انٹی کے میمز بنو چاہے آپ کچھ بھی کلو انٹی کے مرجے جب وہ ریزلٹ جارے گا تو وہ تب بھی کرے گا ٹھیک ہے وہ کسی کے پاس بھی نیوز نہیں ہے بس یہ کہ میں اپنے ایکسپرینس ساتھ بول رہا ہوں کہ میکسم چانسے سے کہ آپ کا ذریعہ ٹا بوارہ جسے پہلے پہلے زیاری کر دی جائے گا باقی کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو کچھ آنے کے ساتھ بننے چانو کو کلنا سبسکر تینکیو انٹی